مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 24 جمادہ الاول 1445 حجری ومطابق آٹھ دسمبر 2023 خطیب فضیلت الشیخ بندر بلیلہ حفظ اللہ عنوان کامیابی ترجمہ و آواز صنع اللہ صادق تیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو کتاب کو نازل کرنے والا خطاب کو کھول کھول کر بیان کرنے والا درستی کے دروازے کھولنے والا اور ثوا کے درائے عطا کرنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جس میں نہ کوئی شک ہے اور نہ شبہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں اللہ نے انہیں حق و ہدایت اور آداب کے ساتھ مبوث کیا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کے آلو اصحاب پر تابعین پر اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر جب تک کہ سراب چمکے اور بادل برسے اما بعد لوگو میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم کرے اللہ کا تقوی اختیار کریں کہ تقوی اختیار کرنے والا اور توبہ کرنے والا کامیاب ہوا اور بدبخت شک کرنے والا ناکام ہوا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کی رہو اور اہلِ صدق کی معیت میں شامل رہو مومنوں کامیابی بلند مقصد اور روشن غائت ہے اسی کی طرف عمل کرنے والے گامزن ہوئے اور اسی کی وجہ سے جان کی بازی لگانے والوں نے جان کی بازی لگائی کامیابی دنیاوی یا اخروی سرفرازی اور مقصود کو پانا ہے دنیاوی کامیابی دنیا کی لذتوں اور اس کی مرغوبات کو پانا ہے اور اخروی کامیابی اللہ کی رضا اور اس کی جنت سے فیضیاب ہونا ہے اور ذہین و فتین اور سمجھدار وہ ہے جو اپنی خاطر جمع رکھے اور اپنی نظر کو اخروی کامیابی کی طرف پھیرے رکھے کیونکہ وہی تمام آرزوں کی غائت اور تمام امیدوں کی انتہا ہے اور اس کامیابی اور اس انسان کے درمیان سوائے قوت عظیمت ایک گھڑی کے صبر اور دل کے ثبات کے اور کچھ نہیں اللہ کے بندوں اخروی کامیابی ایمان اور نیک عمل سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے اللہ تعالی نے مومنوں کے ایمان اور عمل کی تعریف کی اور پھر انہیں کامیاب قرار دیا فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات والے ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو رکو سزدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور فرمایا ہاں جو شخص توبہ کر لے ایمان لے آئے اور نیک کام کرے یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا اخروی کامیابی کی بنیاد دونوں شہادتیں ہیں جو اسلام کا دروازہ اور ملت کی اصل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کامیاب ہو جاؤگے اسے امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے جس نے اللہ کے فرائض کی پابندی کی وہ کامیاب ہو گیا ایک دہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام کے احکام کے بارے میں پوچھا آپ نے اسے بتایا تو اس دہاتی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت بخشی ہے میں کچھ بھی نفل نہیں کروں گا اور نہ اللہ نے مجھ پر جو فرض کیا ہے اس میں کچھ کمی کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو کامیاب ہو گیا اسے بخاری اور مسلم نے تلہا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کامیابی تک پہنچانے والے فرائض میں سر فہرست نماز ہے جو عبادتوں کی اصل اور اطاعتوں کا ستون ہے اور یہ برائی کے محرکات اور اس کے مرغبات سے پھیرنے والی ہے اور شیطان کی بلاؤں اور اس کی گمراہیوں سے بچانے والی ہے اس لیے اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں کہ اس کے ازان و اقامت میں کامیابی کی پکار لگائی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشو کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے سے اس کے عمل میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے اگر وہ درست رہی تو وہ کامیاب و کامران ہوا اور اگر وہ ٹھیک نہیں رہی تو وہ ناکام و نامراد ہوا اسے پرمزی نے روایت کیا ہے مسلمانوں گناہ اور برائی سے پاکی اختیار کرنا اور اللہ کی جناب میں توبہ کرنا اور رجوع اختیار کرنا کامیابی کی راہ اور درستی کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ اللہ کا ذکر کرنے والا اور اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنے والا فلاح کے ذرائع اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکسرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو اور فرمایا سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ اور جس نے صاحبان حقوق کو ان کے حقوق دیئے اس نے کامیابی پالی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے پس قرابتدار کو مسکین کو مسافر کو ہر ایک کو اس کا حق دیجئے یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہوں ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں اور نفس کو شرک ظلم اور برے اخلاق سے پاک کرنا کامیابی کا موجب ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے خات میں ملا دیا وہ ناکام ہوا اے اللہ ہمیں اپنی خوشنودی کی راہوں پر چلا اور ہمیں ناراضگی کی جگہوں اور اپنے محرمات سے دور رکھ اور ہمیں اپنے تقوی شعار ولیوں اور کامیاب گروہ میں سے بنا آمین میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا اور میں ہر گناہ سے اپنے لیے آپ کے لیے اور بقیہ سارے مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے اور کیا ہی کامیابی ہے استغفار کرنے والوں کے لیے تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کی نعمتوں اور نوازشوں پر اس کا شکر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کی آل و اصحاب پر اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو اما باد اے مومنوں انسان کا نفس بھلائی کی طرف بڑھنے اور اسے پیچھے ہٹنے کے بیچ رہتا ہے بھلائی کی طرف بڑھنے سے اتعاطوں میں متوجہ ہونے کا فائدہ ملتا ہے اور پیچھے ہٹنے کا علاج فرائض اور تھوڑے نوافل پر انہیں سار سے کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل میں نشاط و چستی ہوتی ہے اور ہر چستی و نشاط میں تھہراؤ ہوتا ہے تو جس کا تھہراؤ میری سنت کی طرف ہو وہ کامیاب ہوا اور جس کا تھہراؤ کسی اور طرف ہو وہ ہلاک ہوا اسے امام احمد نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے سنو کیا ہی خوشبخت اور شاد کام ہوگا بندہ جس دن وہ اپنی میزانوں کو دیکھے گا کہ نیک عمال والے پڑڑے بھاری ہو گئے ہیں اور گناہوں اور ہلاکت خیز عمال والے ہلکے ہیں وہیں کامیابی ہوگی وہیں کامرانی ہوگی اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے پھر جس شخص کا پل را بھاری ہوگا سوئے سے لوگ کامیاب ہوں گے یہ باتیں نہیں اور درود و سلام بھیجو محمد ابن عبداللہ رسول اللہ پر جنہیں اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت اور تمام مخلوقات کے لیے رہنما بنا کر بھیجا اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر آپ کی طیب و طاہر آل پر مومنوں کی ماں آپ کی بیویوں پر اور اے اللہ تو راضی ہو جا اے مائے ہونفہ چاروں خلفہ ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور تمام آل و اصحاب سے اور درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیلی کرنے والوں سے اور انہیں کے ساتھ اپنے احسان و کرم سے ہم سے بھی اے اکرم المکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر دین کے قلعے کی حفاظت کر اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما اے اللہ مسلمانوں میں پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کر غم زدہ لوگوں کے غم دور کر قرض داروں کے قرض ادا کروا ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے تو اپنی رحمت سے اے ارحم الرحمین اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما ہمارے سربراہ اور حکمران کی حق توفیق اور اصلاح سے مدد کر اے اللہ انہیں اور ان کے ولی احد کو اس کی توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو اے رب العالمین اے اللہ سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کو توفیق یاب کر اے اللہ تو ان کا معین و نصیر اور مددگار و حامی ہو اے اللہ فلسطین میں ہمارے مومن بھائیوں پر رحم کر اے اللہ تو انہیں اپنے حفظ و امان اور اپنی حفاظت و احسان میں لے لے اے اللہ مسجد اقصہ کی حفاظت کر اور اسے تاقیامت عزت و عرفت اور قوت میں رکھ اے اللہ نفسوں کو تقویٰ عطا کر ان کا تذکیہ کر کہ تو ہی ان کا سب سے اچھا تذکیہ کرنے والا ہے تو ہی ان کا ولی اور مولا ہے اے اللہ ہم تس سے دنیاوی اخرے بھی ساری بھلائی مانگتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں وہ بھی اور جنہیں ہم نہیں جانتے وہ بھی اور ہم دنیا بھی اخرے بھی ساری خرابیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں ان سے بھی اور جنہیں نہیں جانتے ان سے بھی ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اور ہماری توبہ قبول فرما تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرماؤں اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ عدل کا بھلائی کا اور قرابتداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں ناشائستہ حرکتوں اور ظلموں زیادتی سے رکھتا ہے وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اللہ عظیم و جلیل کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا اور تم اس کی نعمتوں اور احسانوں پر اس کا شکر بجا لاؤ وہ تم پر مزید عنایت کرے گا بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے